بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حبیب اللہ کمر دی آئی ٹی ایڈوکیشن کے پلیٹ فارم سے سب سے پہلے تو بہت سارے جو سٹوڈنٹس جنہوں نے میسج کیا کہ ہم پاس ہو گئے ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو بہت سارے میسجز جنہیں وہ فیس بک کے اوپر ڈیفرنٹ گروپس کے اندر شیئر کی ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمفل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہوئے اور بہت بہت مبارک جنہوں نے اچھے گریڈز کے ساتھ اس کو پاس آؤٹ کر لیا اور ظاہر ہے وہ نیکسٹ سٹیج ان کے لیے کوئی نہ کوئی وہ آگے اپنی پی ایچ ڈی کو کانٹینیو کریں گے تو دو تین سوال ہیں جو سٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں نا ان کے حوالے سے پہلا قویسٹن تو یہ تھا کہ جی کیا بغیر تھیسز کے پی ایچ ڈی ہو جاتی ہے تو بغیر تھیسز کے پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے نمبر ون آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ لوکل پاکستان کے اندر تمام پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو سرچ کریں جن میں تھرٹی کریڈٹ آرز کو وہ لیتے ہیں اس میں جو دو نام مجھے یاد ہیں پبلک سیکٹر میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا یہ کرائیٹیریہ ہے کہ وہ ویداؤٹ تھیسز بھی آپ کو پی ایچ ڈی کرواتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یونیورسٹی آف مینجمنٹ اور ٹکنالوجی بھی کرواتی ہے اور فارن کنٹری یعنی ملائشیا کے اندر چائنہ کے اندر یا کہیں اور ہر جگہ جو ہے ویداؤٹ تھیسز جو ہے ایم ایس کی ڈگری کے ساتھ آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایچ ای سی کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن بہت ساری یونیورسٹیز نے کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ بار لگا دی ہے کہ آپ ویداؤٹ تھیسز جو ہے وہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے ہیں دوسری بات کہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں یہ تو ایک پہلی کوئری تھی آپ اپنی ڈگری کو ویریفائی کیسے کروا سکتے ہیں ٹیسٹیشن کیسے کروا سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں آرڈی بنا چکا ہوا ہوں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آج جس ایشو کے لیے میں جس پرابلم کے لیے یہ سٹوڈنٹ ہے ایک میرے عثمان بن اکرم صاحب انہوں نے ٹونٹی سیون کریڈٹ آر جو ہیں وہ پاس کر لیے ہیں ان کا افیکٹیو سی جی پی اے جو ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیو نائن ہے چونکہ اس لسٹ کے اندر اس وقت فیل کورسز بھی شامل ہیں تو ان فیل کورسز کو انکلوڈ کر کے جو ان کا سی جی پی اے بن رہا ہے وہ ٹو پوائنٹ ڈبل تھری ہے لیکن جب یہ فائنل تھری تھرٹی کریڈٹ کمپلیٹ لیکن ان کا ان فیلڈ کورسز کے علاوہ جو سی جی پی اے ہے یہ جو ہے یہ افیکٹیو سی جی پی اے آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اگر آپ نے تھرٹی کریڈٹ آر کمپلیٹ کر لیے ہیں تو جو افیکٹیو آپ کا آرہا ہے اگر آپ نے تین تیس پاس کیے آپ نے چھتیس پاس کیے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں جو لوگ پاس ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی نمبر ون تو یہ ہے کہ اگر آپ پاس ہو گئے ہیں اور آپ کے کورسز تیس کریڈٹ آر سے زیادہ ہیں تو آپ یونیورسٹی کو ای میل کریں اور ان سے رابطہ کریں کہ وہ کس طرح سے آپ کون سا کورس رکھنا چاہتے ہیں اور کون سا چھوڑنا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی کی کوئی اپنی پالیسی ہوگی کہ وہ آخری کورسز جو ہیں وہ آپ کو لینے پڑیں گے اس حوالے سے مجھے چونکہ کلیر نہیں ہے اس لیے میں آپ کو گائیڈ اس حوالے سے نہیں کر سکتا لیکن آپ خود سے ان کو انفارم کریں گے جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے نمبر ون تو یہ ایسے سٹوڈنٹس کے جن کے تھرٹی آٹ کریڈٹ آر پورے ہو گئے لیکن سی جی پی اے ان کا تھری پوائنٹ زیرو نہیں بنا یا وہ تھری پوائنٹ زیرو بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تھری پوائنٹ زیرو سی جی پی اے ہونا چاہیے جی اگر آپ فیوچر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی اگر آپ اپنے پاس آؤٹ ہونے کے باوجود اپنے گریڈز کو یا سی جی پی اے کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ٹو پوائنٹ فائیو سے لیس تو ڈگری نہیں ملے گی آپ کو اور ٹری پوائنٹ زیرو سے اوپر جو ہے وہ آپ کو چاہیے کام از کام پی ایچ ڈی ایڈمیشن کے لیے اب اس کا طریقے کار کیا ہے اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کے ٹونٹی سیون کریڈٹ آر فرض کریں آپ کے تیس کریڈٹ آر کمپلیٹ ہیں تو آپ نے چوز کرنے ہیں ایسے کورسز ٹھیک ہے یا سٹوڈنٹ سروسز میں آپ جائیں گے وہاں سے آپ کے پاس کورس سیلیکشن کی آپشن آئے گی ابھی تک چونکہ کورس سیلیکشن جو ہے وہ اوپن نہیں ہوئی اس لیے یہاں پہ لیجیبل یہ آپشن نہیں آرہی لیکن جب کورس سیلیکشن اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ ساری آپشن آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی آپ نے کرنا جو ہے وہ یہ کرنا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ آپ اپنے سی جی پی کو ایکسپیکٹڈ سی جی پی کو جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پروجیکٹڈ سی جی پی کو آپ پروجیکٹڈ سی جی پی پی پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے اب آپ اپنے کورسز کو اس کے اندر ایڈ کریں گے ایکسپیکٹڈ سی ہے جو پروجیکٹڈ سی جی پی ہے نا یہ دیکھیں جی اب یہ اس کے پاس جو آپشن ہے اس وقت اسامہ بن اکرم کے پاس ایک تو سات سو دو کی ہے چونکہ یہ تو اس کا فیلڈ کورس ہے اس نے لینا ہی لینا ہے اب اگر یہ سات سو دو لیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے تیس کریڈٹ آر پورے ہو گئے اور اگر یہ پچاس نمبر سکور کرتا ہے تو اس کے ٹو پوائنٹ ون نائن ہے اب اس نے ٹارگٹ اور ہر کسی کو یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم وہ ٹری پوائنٹ زیرو سے اوپر جائیں اب ذرا دیکھیں کہ یہ ٹری پوائنٹ زیرو ان نمبرز کو نہ آپ بڑھانا شروع کر دیں کہ فار ایگزیمپل وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو لیتا ہوں تو اس سے میں ٹری پوائنٹ اب اس میں سے اگر وہ ایٹی پلس بھی لے لیتا ہے یعنی اگر فور آوٹ آف فور بھی لے تو کبھی بھی اس کا سی جی پی اے تھری پہ نہیں جاتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسے کچھ اور کورسز بھی لینے پڑیں گے اور جو جو یہ کورسز لے سکتا ہے یونیورسٹی پولیسی کے مطابق وہ یہ تین ہیں سمجھ آرہی ہے یعنی آپ سی والے لے سکتے ہیں سی کے بعد آپ بی والے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک کورس اور ساتھ میں لے گا تو اسے اسامہ کو جو میں سجیسٹ کروں گا جو کورسز آسان ہیں وہ اس میں سے سات سو چھے ہے اب اس نے سات سو چھے کو بھی سات میں لے لیا اب اسے کتنے سکور چاہیے یعنی سیونٹی تھری یہ اس میں سے لے اور کم از کم جو ہے وہ اسی طرح یہ دیکھیں جی ہم سیونٹی یا ایٹی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ایٹی جو ہے نا یا ایٹی پلس میں چلے جاتے ہیں کہ یہ ایٹی جو ہے وہ اس میں سے لے اب آپ دیکھیں کہ یہ اگر بندہ سیونٹیوٹو جو کہ اس کا فیلڈ کورسز ہے یہ بھی اس نے لے نہیں لے اگر یہ سیونٹیوٹو بھی لے ساتھ میں سیونٹیوٹ سکس بھی لے اور اس کے مارکس کی پوزیشن یہ ہو تو تب بھی اس کا 3.0 نہیں بنتا ٹھیک ہے اب اس نے کس طرح سے اس کو امپروو کرنا ہے اگلی آپشن اس کے پاس یہ آئے گی کہ یہ ایک اور کورس اس کے ساتھ ہیڈ کرے گا اب اس کورس کو بھی ظاہر سکور کرنا پڑے گا اب اس کو سکور کر کے دیکھتے ہیں جی تو یہ کافی تف کرائیٹیریا اس کے لیے بنتا چلا جا رہا ہے کہ اب یہ تین کورسز لے اور ان تین کورسز میں سے اگر یہ ایٹی ایٹی بھی سکور کرتا ہے اس کے بعد پھر سیونٹی تری بھی سکور کرتا ہے تو تب جا کے کہیں یہ 3.0 کی بار کو کروس کرتا ہے اسی طرح جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں وہ سارے سٹوڈنٹس اپنے یہاں پہ کورسز کی لسٹ میں آ جائیں کورسز کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنے پروجیکٹڈ یا ایسٹی میٹڈ مارکس لیں اور جتنے مارکس ان کے بنتے ہیں ان مارکس کے اعتبار سے وہ یہاں پہ کیلکولیٹ کریں کہ ان کا سی جی پی اے جو ہے وہ کیسے بنے گا اب یہ چونکہ کورسز 36 میں چلے جا رہے ہیں اس لیے یہ سی جی پی اے اس کو ایسے نظر آ رہا ہے جب کورس سیلیکشن آپ کی اپن ہو جائے گی اس وقت آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے 30 کریڈٹ آرز کو 30 کریڈٹ آرز پورے رکھتے ہوئے ابھی چونکہ وہ فیلڈ کورسز اس میں نہیں آ رہے ہیں جب آپ کے پاس فیلڈ کورسز کی بھی لسٹ یہاں پہ آ جائے گی آپ ان کو یہاں پہ ایڈ کیجئے گا اور اس طرح ان کے نمبرز کو بڑھا کر یہاں پر آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ آپ نے کتنے مارکس جو ہیں وہ لینے ہیں تب جا کے آپ کا جو سی جی پی ہے جو وہ 3.0 ہوگا میں نے ایم ایس کیا تھا 2015 میں تو میں نے یہاں پہ دو کورسز سیلیکٹ کیے دونوں کورسز میں سے مجھے 75 75 لینے پڑتے تھے کہ اگر میں اس میں سے 75 لیتا ہوں نا دونوں میں سے تو میرا 3 جی پی بن جاتا تھا لیکن میں نے کیا کیا میں نے ایک کو انسلیکٹ کیا اور جب اس کو بڑھانا شروع کیا تو ایٹی ون کے اوپر آکے مجھے لگا کہ ایٹی ون پہ یہ 3.0 سے پلس ہو گیا تو میں نے کیا ٹارگٹ کیا میں نے دو کی بجائے ایک کو لے لیا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دو کورسز کی بجائے ایک دو کورس میں 75 75 لے کے آپ کا 3 بن رہا ہے تو اور ایک کورس میں آپ کا ایٹی ون لے کے بن رہا ہے تو آپ ایک کورس کو آپٹ کیجئے گا سمجھا رہی ہے وہ کون سا لینا ہے اس کے لیے آپ مجھے پنگ کر سکتے ہیں ورس ایپ نمبر پہ بھی اور میرے پیج پہ بھی آ کر آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا ایک میں سے ایٹی ون لینا زیادہ آسان ہے ایس کمپیر ٹو کہ ہم دو کورسز کو ایٹی ون کی طرف لے کے آئیں ایک کو فوکس کر کے آپ اس میں لے سکتے ہیں I hope کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں again on the end of this session میں congratulate کرتا ہوں ان تمام students کو جو pass out ہو گئے ہیں MS جنہوں نے کر لیا ہے وہ اگر ان کے پاس time ہے اور ان کے پاس وسائل ہیں تو they must go for PhD ٹھیک ہے اور ان کے لیے abroad چلے جائیں یا local چلے جائیں یا جہاں بھی ایسے ادارے موجود ہیں جو without thesis وہ آپ کو PhD کروائیں گے اور دوسرا کام اگر آپ MS allowance لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو وہ پہلے بنائی ہوئی ہے اس میں complete guideline ہے اس کو بھی آپ follow کر سکتے ہیں thank you very much بہت شکریہ اللہ حافظ